تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24x7 اور میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان ناظرین ابھی آپ کو ہنزہ سے خبر دیں جہاں محکمہ موسمیات نے ریڈ الارٹ جاری کر دیا ہے محکمہ موسمیات نے یہ بتایا کہ ہنزہ کا علاقہ ہے حسن آباد جہاں ایک گلیشیای جھیل کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے اسی حوالے سے محکمہ موسمیات نے ریڈ الارٹ جاری کر دیا ہے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلیشر کے سرکنے اور پانی کا بھاؤ رکنے سے حسن آباد ہنزہ میں بننے والی جھیل کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے اور یہ جھیل موسم گرمہ میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ پھٹنے کا خدشہ ہے اسی حوالے سے آئندہ تین سے چار ہفتے بہت اہم ہیں اور اس دوران اس کی مسلسل نگرانی ضروری ہے تاکہ کسی ناگہانی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل ہوتی رہیں آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ دو سال قبل ایسا ہی ایک انفورچنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے درجن و رہائشی مکانات زیر کاشت زمینے بجلی گھر سمیت بجلی کا زیر تعمیر منصوبہ شدید خطرے سے دو چار ہو گئے تھے اب محکمہ موسمیات نے اس کے لیے ریڈ الارڈ جاری کی ہے اور محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا کہ میٹ دپارٹمنٹ کی ٹیکنیکل ٹیم مارچ کے پہلے ہفتے میں ہنزہ جائے گی جو جھیل پر آٹومیٹک ویدر سٹیشن نصب کرے گی اور اسی حوالے سے محکمہ موسمیات نے گلگت بلدستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کو وارٹر لیول گیج فراہم کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے